السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دزیا انجم یوٹیوب چینل بہت سارے دوست مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ زیا بھائی آپ مائک کون سا استعمال کرتے ہیں آپ کون سے مائک پر ریکارڈنگ کرتے ہیں یہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے یا ہم ریکارڈنگز کرنا چاہتے ہیں یا وائز آورز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون سا مائک لیں اور اس حوالے سے مجھے بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور اس میں گائیڈ کیا جائے کہ کون سا مائک لینا چاہیے یا کون سے مائک بیسٹ ہیں یا اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اب تک کون کون سے مائک کو استعمال کرتا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا اس میں بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملے گی بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے تو بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف میرے ساتھ ساتھ رہیے گا سب سے پہلے بڑھتے ہیں کہ آج سے تقریباً دو ہزار آٹھ نو میں میں نے اپنا پہلا یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ جو میں نے اپنی پہلی ریکارڈنگ اپلوڈ کی وہ جس مائک پہ تھی وہ ایک بڑا نارمل سا ایک اہم سا چائنہ کا مائک تھا جو کہ ایسا ہوتا ہے سٹینڈ والا مائک ہوتا ہے یہ مارکٹ سے عموماً تین چار سو روپے میں یا حد پان سو روپے میں پاکستانی روپیز میں مل زاتا ہے اور یہ مائک بہت بہتر ہے بگنرز کے لیے اگر آپ کا لو بجٹ ہے آپ مہنگی ایکوپنٹس نہیں خرید سکتے مہنگی ڈیوائسز نہیں خرید سکتے اور آپ نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے آپ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اس مائک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ عموماً اگر ہم برینڈز کی بات کریں تو اے فور ٹیک اور آڈیونک کے مائکس مل زاتے ہیں اس طرح کے اور تین سے پان سو روپے کے اندر اندر میں تقریباً دھائی سو سے تین سو روپے میں یہ والا مائک لیتا ہوں لاہور ہالورڈ سے یہ ایزیلی مل زاتا ہے یا حفیظ انٹر سے بھی مل زاتا ہے آپ اپنے شہر میں اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے آگے جو جیک ہوتا ہے وہ بیسکلی 3.5 mm کا جیک ہوتا ہے جو کہ آپ کے موبائل پر بھی پلگ ہو سکتا ہے موبائل پر تو یہ ریکارڈ نہیں کرے گا لیکن یہ جو آپ کی ہینڈ فری کا پلگ ہوتا ہے سیم اسی سائز کا ہوتا ہے آپ اس کو کمپیوٹر پر پی پی سی پی لیپ ٹوپ پہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے ڈائریکٹ اپنے ریکارڈنگز سٹارٹ کر سکتے ہیں اب سے تقریباً سال پہلے تک میں اسی مائک پر ریکارڈنگز کرتا رہا ہوں اب تک میری جتنی بھی ریکارڈنگز عمومن وائرل ہوئیں سنا گیا جن کو یا پسند کی گئیں وہ اس یا اس طرح کے کسی مائک پر ریکارڈ کیا گیا اور اس مائک کی جو پرائس ہے پاکستان میں وہ میکسیمم پانچ سو روپے ہے اور کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی مائک لیں تو اس کے آگے فارم ضرور لگاؤ اس میں کچھ فارم والے بھی آتے ہیں اور کچھ وداوٹ فارم بھی آتے ہیں آپ کی جو اردگرد کی نوائز ہوتی ہے اس کو تھوڑا کنٹرول کر لیتا ہے اور آپ کے جو فیس سے جو پھا پے کی اور پھوک والے ساؤنڈ نکلتے ہیں یہ ان کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے وہ مائک پر اس کی دھمک نہیں پڑنے دیتا اس کے علاوہ جو آپ مائک یوز کر سکتے ہیں وہ ہیڈ فون مائک ہے آپ اس کو لگائیں اپنے کانوں پہ اور یہاں سے اس طرح کر لیں یہ مائک آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گا ہر جگہ سے مل جائے گا اس طرح کے مائک آپ کو نورملی پاکستان میں چار سو روپے سے لے کر پانچ ہزار روپے تک میں مل جاتے ہیں میرے پاس یہ مائک ہے یہ لوجی ٹیک کا مائک اور ہیڈ فون ہے یہ یو ایس بی ہیڈ فون ہے اور اس کی اس وقت پرائز تین ساڑھے تین ہزار روپے ہے ویسے آپ کو نورمل رینج کا بھی مائک اور ہیڈ فون مل سکتا ہے اس طرح کا یہ والا جو ہیڈ فون ہے سپیسیفکلی یوز ہوتا ہے کال سینٹرز کے لیے آپ نے اگر وائس چیٹ کرنی ہوں یا ویڈیو چیٹ کرنی ہوں ویڈ ہیڈ فون تو آپ اس قسم کے ہیڈ فونز کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کا مائک بھی کافی بہتر ہے اگر آپ ویب ریڈیوز کر رہے ہیں اور آپ انیشل ریکارڈنگز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کا کوئی ہیڈ فون لے سکتے ہیں ہزار روپے تک میں اور اس سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس سے بھی اچھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو یہ دو مائکز ہیں جو بیسک انیشل لیول پہ یوز کیا جا سکتے ہیں اور ان سے کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے سمارٹ فون ہے تو سمارٹ فون میں بھی ریکارڈنگ کی آپشن ہوتی ہے آپ اس سے بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں آج کل جو سمارٹ فونز آرہے ہیں ان کا بیلٹن مائک بھی کافی بہتر ہوتا ہے اور اس سے بھی کافی اچھی ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے پرسنلی مجھے ایکسپیرینس ہے سیمسنگ کے گلیکسی موبائلز استعمال کرنے کا تو اس سے بہت اچھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے جو موبائل کے اپنے بلٹن مائکس ہوتے ہیں یا ان کی اریجنل ہینڈ فری کے جو مائک ہوتے ہیں ان سے اچھی ہو جاتی ہے آئی فون کے اگر ہم بات کریں تو آئی فون کے بلٹن مائکس کی بہت زبردست قوالیٹی ہے آپ اس سے بہت اچھے ووائز آورز ریکارڈ کر سکتے ہیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ریکارڈ تو کر لیتے ہیں لیکن ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کی ہلکے پھل کی ٹویٹمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے اس میں سے نوائز ریڈکشن کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو ریورب ایڈ کرنا ہوتا ہے جس سے آپ کی آواز میں اور زیادہ جان آ جاتی ہے تو بیسک مائکس یہ ہیں ایک یہ سٹینڈ والا مائک جو کہ میکسیمم تین چار سو روپے کا مل جائے گا یا حد پانچ سو روپے کا مل جائے گا ہیڈ فونز ہوتے ہیں جو کہ ہیڈ فون بھی آپ کو میکسیمم پانچ سو روپے سے لے کر دو ہزار تین ہزار تک بھی مل جائیں گے لوجی ٹیک کے مہنگے ہوتے ہیں آپ سستر بھی لے سکتے ہیں چائنا کے بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کا بیسک کام گزارہ ہو سکتا ہے گیمنگ کے لیے زیادہ تر ہیڈ فونز یوز ہوتے ہیں لوگ انہیں ہیڈ فون لگایا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی مائک ہوتا ہے لائیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کی لائیو سٹریمنگ بھی چل رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کیمرہ فیس کرنا چاہتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ جی کیمرہ ہو آپ اس میں آن بھی رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہو اگر آپ کیمرہ سے ڈائریکٹ اپنے ووکلز کو کیپچر کریں گے تو وہ آواز بہت لو ہوتی ہے بہت نوائزی ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ اتنا چھا نہیں ہوتا تو اگر آپ ولوگنگ میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں خود کیمرے کے سامنے آکے تو پھر اس کے لیے جو کیمرہ نوملی استعمال کیا جاتا ہے وہ کالر مائک استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اکثر چینلز پہ ٹی وی چینلز پہ یوٹیوب چینلز پہ اور بہت ساری جنگوں پہ دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے یہ مائک لگایا ہوتا ہے اور اس مائک سے ابھی بھی جو آپ میری اس ویڈیو پہ آواز سن رہے ہیں وہ اس مائک کے تھرو ہے تو یہ مائک استعمال کیا جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ریپورٹرز ہوتے ہیں یوٹیوب کے ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس مائک کو ایزا مائک یوز کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہاتھ میں سناگل کے پکڑا ہوتا ہے اور وہ کسی سے انٹرویو لے رہے ہوں تو اسی طرح آگے کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو اسی مائک پر ووئیز آورز بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو بیسکلی یہ والا مائک ووئیز آورز ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہے گانا گانے کے لیے نہیں ہے یا کوئی انسٹرومنٹ ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے انٹرویوز کے لیے یا جہاں پہ آپ کسی کیمرہ کے سامنے کسی سے بات چیت کر رہے ہیں یا خود پوڈکاسٹ کر رہے ہیں ویڈیو لوگ کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کے مائک وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں یہ کولر مائک جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ بویا کا ایم ون مائک ہے اس کا اس قسم کی پیکنگ ہوتی ہے اور یہ مائک میں نے دراز ڈوٹ پیکے سے میرے خیال سے دو ہزار روپے میں شاید منگوایا تھا ڈسکاؤنٹ پہ سیل پہ لگا ہوا تھا اور سب سے فیمس ابھی تک یہی والا مائک ہے بویا کا جو کہ دو سے تین ہزار روپے تک کی رینج میں مل جاتا ہے اور یہ والا مائک ڈریکٹ آپ کے فون میں سمارٹ فون پہ بھی لگ جائے گا آئی فون پہ لگ جائے گا انڈرویڈ فون پہ لگ جائے گا آپ کے ڈی ایس ایل آر کیمراز میں بھی لگ جائے گا اور اس سے آپ اچھی خاصی ولوگنگ اور پوڈکاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ والا کالر مائک استعمال ہوتے ہیں ویل جی اب فائنلی ہم آتے ہیں کسی پروپر پروفیشنل مائک کی طرف اور لو بجٹ میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی مائک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ مائک اگر کوئی ہے تو وہ ہے بی ایم ایٹ ہنڈرڈ یہ والا مائک تو یہ والا جو مائک ہے یہ بیسکلی بی ایم ایٹ ہنڈرڈ نہیں ہے یہ اینڈ ڈیو ایٹ ہنڈرڈ ہے چائنیز ایک کمپنی ہے نیوئر کے نام سے جس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہوا ہے اس مائک کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ اس مائک کو دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائس بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اون لائن آپ اس کو منگوا بھی سکتے ہیں یہ مائک اب تک میں نے جتنے بھی مائکس یوز کی ہیں ان میں سب سے بہتر ہے لو بجٹ میں رہتے ہوئے ویسے تو اگر آپ مائکس کی کٹیگری میں جائیں تو آپ کو مائکس تقریباً چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ لاکھ روپے کے بھی ملیں گے جو کہ بہت زیادہ پروفیشنل مائکس ہوتے ہیں اور ان کی کوالیٹی بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے جو کہ مختلف ٹائپس کی پلی بیک سنگنگ کے لیے انسٹرومنٹس کی ریکارڈنگ کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو بیسک لیول کے لیے اگر آپ بات کریں یا سیمی پروفیشنل یا کہیں نہ کہیں پروفیشنل کی بات کریں تو یہ NW800 مجھے ابھی تک کا بیسٹ مائک لگا ہے یہ مائک آپ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک پاپ فلٹر ہوتا ہے یہ بھی ملتا ہے ایک سٹینڈ ہے جس سے آپ قریب کر کے بھی بات چیت کر سکتے ہیں اس کو میں نے کیا ہے سیٹ اب جو آپ ووکلز سن رہے ہیں وہ بیسکلی اس مائک سے ہے ویسے تو آپ کو بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا شاید اس ویڈیو میں رہتے ہوئے لیکن اس مائک کا ریزلٹ بہت اچھا ہے خاص طور پر ووائز آورز کے لیے یا آپ نے ایسے ریکارڈنگ کرنی ہیں جو کہ پلی بیک میں یوز ہوتی ہے یا آج کل پوڈکاسٹنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ لوگ آ کے پوڈکاسٹنگ کرتے ہیں تو پوڈکاسٹنگ میں بھی یہ والا مائک کافی بہتر ہے تو آپ اس سے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس سے آپ ووائز آورز کر سکتے ہیں اس سے آپ پروفیشنل ووائز آورز کر سکتے ہیں ان کو کسی جگہ پہ بھیج سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں اسے ارن کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو یہ مائک مجھے اب تک بہت بہتر لگا ہے اگر آپ اس مائک کی بات کریں تو بہت سارے لوگ بہت سارے دوست میرے اس مائک پہ بھی شکایت کرتے ہیں اس سے ہمیں وہ ریزلٹ حاصل نہیں ہو پا رہا جو ہونا چاہیے تو اس کی ایک اور وجہ ہے کہ اگر آپ اس مائک کو ڈائریکٹ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیٹر پہ لگا کے استعمال کریں گے تو شاید آپ کو وہ ریزلٹ نہ ملے کیونکہ اس مائک کے ساتھ جونسی لیڈ آتی ہے جو تار آتی ہے یہ والی تار ہوتی ہے جس کے ایک سائیڈ پہ ایکس الار انپوٹ ہوتی ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کی جو پلگ ہوتا ہے وہ 3.5mm ہوتا ہے آپ اس کو ڈائریکٹ مائک سے پلگ کرتے ہیں اور اپنے کمپیٹر پہ لگا دیتے ہیں تو اس تار سے جب آپ اس مائک کو ڈائریکٹ یوز کریں گے تو آپ کو شاید وہ ریزلٹ نہ مل سکے اس کے لیے اس مائک کو یوز کرنے کے لیے یا اس طرح کے کسی مائک کو استعمال کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں فینٹم پاور فینٹم پاور 48 وارٹس کا فینٹم پاور ہوتا ہے جو کہ آپ کو دراز ڈوٹ پی کے میں علی ایکسپریس میں اور مختلف ویب سائٹس پر مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ پرچیز کر سکتے ہیں پرسنلی مجھے سمپل فینٹم پاور کا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس کی جگہ ایک اور ڈیوائیس استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم آڈیو انٹرفیس کہتے ہیں میں جو آڈیو انٹرفیس استعمال کرتا ہوں that is basically یو فوریا ایم ٹو بیرینجر کی ڈیوائیس ہے اور یہ بہت زبردست قسم کا انٹرفیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ڈیوائیس ہے اس مائک کی جو لیڈ ہے وہ پلگڈ ہے اس ڈیوائیس میں یہ ڈیوائیس ہے بیرینجر کی یو فوریا یو ایم ٹو تو اس ڈیوائیس پہ آپ کا ڈیریکٹ مائک پلگ ہوتا ہے اور یہ ڈیوائیس آپ کی آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ساتھ پلگڈ ہوتی ہے ویا یو ایس بی یہ ڈیوائیس کیا کرتی ہے کہ آپ کی اٹومیٹکلی بہت ساری جو نوائزز ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا بیلنس کر دیتی ہے بہت زیادہ شور نہیں سنواتی آپ کی جو بہت ساری فرکوینسیز ہوتی ہیں جو آپ ڈیریکٹ اگر مائک کو لگاتے ہیں تو وہ بہت ساری فرکوینسیز کو کیچ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ان کو بہت زیادہ بیلنس کرتی ہے مینج کرتی ہے اور آپ کی ایکچوال وائس کو ہی آگے سسٹم تک کمپیوٹر تک پہنچاتی ہے بہت حد تک یہ آپ کی مائک کی میکسر ہے جیسے آپ نے اکسر دیکھا ہوگا ڈی جیز جو بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے پینلز لے کے تو یہ اسی کی ایک ٹائپ ہے not exactly that میکسر لیکن یہ اسی کی ایک ٹائپ ہے جس میں ایک مائک لگتا ہے اور ایک آؤٹپٹ آپ ہیڈ فون کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہرنجر کی یو فوریا یو ایم ٹو ڈیوائیس میں یوز کر رہا ہوں اس ڈیوائیس میں ایک انپوٹ ہے اور ایک آؤٹپٹ ہے یعنی ایک مائک ایک وقت میں اٹیچ ہو سکتا ہے اور ایک ہیڈ فون سے آپ آؤٹپٹ سن سکتے ہیں اس میں ملٹیپل ڈیوائیس بھی آتی ہیں جس میں آپ ملٹیپل انپوٹ کر سکتے ہیں مطلب ایک وقت میں آپ دو چار آٹھ دس اگر مائک کو پلگ کرنا چاہیں اور ان کی ڈیریکٹ ریکارڈنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں نے یہ جو ڈیوائیس لی تھی یہ سنگل لی تھی اور اس کی اس وقت جو پرائیس ہے وہ تقریبا تیرہ سے چودہ ہزار روپے ہے یہ مائک تقریبا آٹھ ہزار روپے کا پڑا تھا مجھے یہ ڈیوائیس تقریبا تیرہ ہزار روپے کی ہے اگر آپ اس سے بھی اچھی ڈیوائیس لینا چاہیں تو وہ فوکس رائٹ ہے ایک کمپنی ہے فوکس رائٹ وہ بہت اچھی کالیٹی کی زبردست ہے اور پروفیشنلز ہی اس کو یوز کرتے ہیں لیجے جناب یہ تو ہو گیا ہمارا انٹرڈکشن میں نے آپ کو تین مائک بتائی جو تک میں یوز کرتا رہا ہوں یا یوز کر رہا ہوں ایک یہ مائک تین چار سو روپے مائک ایک یہ ہے سات آٹھ ہزار روپے مائک اگر آپ دراز ڈوٹ پی پہ جائیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سارے مائک مل جائیں گے آپ نے لکھ کے سرچ کرنا ہے بی ایم ایٹ ہنڈرڈ بی ایم ایٹ ہنڈرڈ یا ایم ڈڈیو ایٹ ہنڈرڈ ایک ہی کٹیگری کا مائک ہے ایم چھوٹا موٹا چائنیز برینڈ ہے جس کی پرادکٹ کوالٹی تھوڑی بہتر ہوتی ہے ان چائنیز برینڈ کے نسبت اور وہ میرے خیال سے ہلکی پھل کی ورنٹی بھی دے دیتے ہیں مائک میں اس سے آگے بہت آگے کوالٹی ہیں آپ تین چار ہزار روپے سے لے کر آٹھ دس لاک لیے یہ بہتر ہے بہترین ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے اور سیکھنے کو ملی ہوں گی ممکن ہے کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں آپ کے سوالات کی بیس پر آپ کے کیا کے کے پسند ہیں اور ہم پھر ان پسند کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک نئی ویڈیو بنائیں جس کے اندر ہم مزید کچھ کلائریفائی کریں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیسے کیسے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آئم سائننگ آف اللہ حافظ